عدکارہ بشرا انساری نے ٹک ٹاکر جنت مرزا کے لئے سخت الفاظ والی پوسٹ ڈیلیٹ کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ میں نہیں جانتی تھی کہ جنت مرزا کون ہے تاہم جب مجھے ان کے جانب سے معافی مانگنے کا علم ہوا تو میں نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی بشرا انساری نے جنت مرزا سے متعلق ڈیلیٹ شدہ پوسٹ کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ انہیں سارے معاملے پر بے انتہا افسوس ہے انہوں نے کہا کہ میں نے صرف ایک پوسٹ دیکھی تھی جس میں عقلیتوں کے جذبات مجروح ہوتے دیکھ کر اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ سکی بشرا انساری نے وضاحتی بیان میں کہا کہ بغیر یہ جانے کہ جنت مرزا کے غیر ارادی طاپر کی گئے غلطی ہے جس کی وہ معافی بھی مانگ چکی ہیں میں نے پوسٹ شیئر کر دی لیکن بعد میں جب مجھے اس معاملے کا علم ہوا تو میں نے انسٹاگرام سے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی بشرا نے کہا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ جنت مرزا کون ہے میں کسی کو دین اسلام نہیں سکھا رہی لیکن ہمیں انسان بننا پڑے گا اور انسانیت کے عزت کرنا ہوگی بشرا نے کہا کہ بچوں کو اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے چاہے وہ آپ کو آپ کی غلطیوں پر ڈانٹ ہی کیوں نہ رہے ہوں یاد رہے کہ بشرا انساری نے جنت مرزا کے خلاف اس وقت پوسٹ کی تھی جب ٹک ٹاکر کی ایک مختصر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے غیر دانستہ طور پر عیسائی برادری کے جذبات مجروح کیے تھے بعد ازام بشرا انساری اور ٹک ٹاکر جنت مرزا سوشل میڈیا پر آمنے سامنے آگئیں تھی اور دونوں کے مابین سوشل میڈیا پر سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تھا جب بشرا انساری نے سوشل میڈیا سٹار کو جاہل کرا دیا تو جنت مرزا نے سینئر آدھکار بشرا انساری کو اممہ جی کہہ کر مخاطب کیا اور ساتھ ہی تنقید کرنے سے پہلے حقیقت جاننے کا مشورہ بھی دیا تھا اس سے پہلے ٹک ٹاکر جنت مرزا کے خلاف مسیحی برادری کے جذبات مجروح کرنے پر ایف آئی ایم ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جنت مرزا کو کرسچن کمیونٹی کے مذہبی جذبات مجروح کرنے پر گرفتار کیا جائے جنت پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گلے میں ایک ایسی چین پہنی تھی جس پر ایک کراس بنا ہوا تھا اور وہ ان کی ٹاغوں کے درمیان لٹک رہا تھا تاہم ایک ویڈیو بیان میں جنت مرزا نے پورے واقع سے متعلق تفصیلی بیان دیا جس کے مطابق انہیں پی آر پیکج کے طور پر ایک چین موصول ہوئی تھی جسے انہوں نے پہن کر ٹک ٹاک ویڈیو بنایا جنت مرزا کے باقال انہیں سوشل میڈیا سارفین کے کومنٹ سے اندازہ ہوا کہ اس چین کے ساتھ مسیحیوں کے مقدس علامت سلیب منسلک ہے جس پر انہوں نے سب سے معافی مانگی واضح رہے کہ ٹک ٹاکر جنت مرزا نے اپنی ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں مذکورہ چین اپنی پتلون کی زپ پر لگائی ہوئی تھی جس کے خلاب مسیحی برادری کی جانب سے ایف آئی اے کے سائبر کریم ونگ میں درخواست دی گئی تھی درخواست کی ایک تصویر پوست کرتے ہیں بشرا انساری نے لکھا تھا کہ ان جاہل سٹارز کو نہ دین اسلام کا پتہ ہے نہ ہی کسی آر منصب کا بات ازاں انہوں نے اپنی پوست ڈلیٹ کر دی تھی لیکن اس کا سکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا بشرا کے اس کامنٹ پر نہ صرف جنت مرزا بلکہ ان کی بہن علشبہ انجم نے بھی اداکارہ کو سخت تنقید کا نشانہ منایا تھا جنت مرزا نے بشرا کو امہ جی کہا اور کہا کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن حقیقہ جانے بغیر کسی کو آپ اس طرح بدنام نہیں کر سکتی آپ دین اسلام کی بات کیسے کرتی ہیں آپ کی تبلیغی جماعت چلا رہی ہیں جنت مرزا نے مزید لکھا تھا کہ آپ گانا گاتی ہیں ڈانس کرتی ہیں ایوارڈ چو میں پرفارمنسز دیتی ہیں لیکن آج دوسروں پر تنقید کر رہی ہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے میں بس اتنا کہوں گی کہ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور چھانکے وقت نکال کر پہلے حقیقہ جانئے پھر تنقید کیجئے اللہ خوش رکھے آپ کو امہ جی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا